کرونا مہاماری نے جہاں پورے ویشو کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہیں پر دان منطری نے بھی لوگ ڈاؤن کر اس مہاماری کی خلاف جنگ شروع کر دی ہے پورے دیش اس وقت کرونا مہاماری سے گھر میں بیٹھ کر جنگ لڑ رہا ہے مگر لوگ ڈاؤن ہونے سے دیج بر میں دوسرے راجوں میں فسے ہزاروں لوگ نراشہ کی دور سے گجر رہے ہیں اسی کڑی میں منڈی جلہ میں سینکڑوں کی تعداد میں پرواسی مزدور لوگ ڈاؤن کے قارن ہتاش ہو چکے ہیں پچھلے ایک ماہ سے یہ پرواسی مزدور اپنے اپنے قرائے کی کمروں میں بند ہیں ایک مہینے کا سمیں گجرنے اور بھویشے میں لوگ ڈاؤن کی عفدی بڑھنے کی سنبھاونہ کو دیکھتے ہوئے اب مزدوروں کے صبر کا بانٹ ٹوٹنے لگایا ہے اور یہ مزدور اب گھر واپسی کے لیے جلہ پرشاہشن سے مانگ کر رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر چینل نے ان پرواسی مزدوروں کا درد سانجا کرنے کا پریاس کیا اور چینل کی ٹیم نے کئی پرواسی مزدوروں سے بات کی تو ان سب کا ایک ہی درد تھا کہ سب پرواسی مزدور لوگ ڈاؤن سے ہتاش ہیں اور گھر جانے کی جد پر اڑے ہوئے ہیں ان مزدوروں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے گھر کی چنتہ ستانے لگی ہے ساتھ ہی کامدندہ چوپٹ ہونے جانے سے اب انہیں اپنے بھوشک میں بھی اندکار ہی نظر آ رہا ہے اس لئے سب ہی مزدور جلہ پرشاشن و پردیش سرکار سے گھر واپسی کی مانگ کر رہے ہیں سرکار کو نظر نہیں آ رہا ہے سرکار اپنے طرف سے بولی کہ ہم نے ہر طریقے سے بھیوستہ کی ہے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دو صریف ساٹھ سے زیادہ پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ کا مزدوروں کا انہوں نے کوئی نوارم نہیں کیا لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے پیسہ لگا کر کے اور کہیں سے پروائیڈ کروا کرے ہیں اور اہی بات ابھی جو پیٹی چھتی دن سوپر ہو گیا ان کا کام دھندہ بند ہے اور یہ اپنی کارٹر میں رکھے ہوئے اب یہ سوشل ڈسٹنسی کے لئے کیا بولا جائے گا دس بھائی بارے کے روم میں رہتے ہیں چار چو پانچ لوگ اس میں کتنی دوری لوگ بنا کر رکھیں گے روم سے باہر نہیں نکل سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے اور سرکار جب بھی آؤ تو پاس نہیں مل سکتا جی مطبع ہر طریقے سے پرابلم کھڑا ہے لیور کے آج کے ڈیٹ میں لیور کو یہ لوگ دس پرسن سے زیادہ کام نہیں دے سکتا کوئی نبی فیضی پروازی مزدور جائیں گے کہاں جائیں گے ابھی اس کا کوئی بھروستہ نہیں یہ لگ ڈاؤن کب کھلے گا کب نہیں کھلے گا اور پروازی مزدور پریشان ہو گئے ہیں اور یہ لوگ بھر جانا چاہتے ہیں ہماری سرکار سے بھی اور پرساسن سے ایک جاری سے کہ ان کو بھر جانے کے لئے پروپر بیوستہ کی جائے گا اپنا نام میں ایک بار پیٹ کرنا میرا نام گریجے سریباستو ہمارچل پردیش نرمان کامگار سنکھا جلا سچیو سمبندیت بھارتی مزد سنکھ سے اور دن نگر میں ہمارے 2700 ورکر بیٹھے ہوئے ہیں جانے کے لئے نیر چوک میں ہمارے 300 اور منڈی شہر کے اندر میں 700 لوگ جانے کے لئے تیار ہیں یہ اگر پرساسن اس پر سن نہیں لے گا تو آنے والے سمیم میں پرساسن کے اوپر ہی مصیبت کھڑا ہونے والی ہے یہ جب یہ نکل جائیں گے تو اس کا جمعہ دار کوئی نہیں ہوگا یہ خود لوگ جمعہ دار ہوں گے پرساسن یہ کا جمعہ دار ہوگا اگر ہم لوگ کی باتیں نہیں سنیں گے تو آر اتر پردیش کے رہنے والا ہوں میں گاؤں جانا چاہتا ہوں اتنے مجبوری ہو گئی کب سے کم ہو گئے 22,25 دن سے 30 دن سے 40 دن انتجار کرتے کرتے کوئی سنوائے نہیں ہو رہی ہے یہاں کیا پریشانی آ رہی ہے پریشانی یہ ہو رہی ہے ایک مطلب ہفتے میں ایک بار راسم مل جا رہا ہے مل جا رہا نہیں تو وہ بھی نہیں مل رہا ہے اور آٹا چاوال دال مل رہی ہے اور ریفانڈ مل رہا ہے نمک مل جا رہا ہے باقی سبجی کون لائے گا گیس کون بھرائے کون لائے گا کمرہ کرایا کون دے گا پانی بھلے کون بھرے گا بجلی کا بھلے کون بھرے گا ہمیں آ رہا ہے کہ کہ آن سے بھریں گے کرایا تو دیں گے دیں گے ایک سے دو ماہی نید ہوگا اب کان سے کیرائیا ہ speculate بھریں دینا تو پڑھے گا آج نہیں تو کل تو دھونگا ہے دھونگا لیکن دھونگا کہاں سے لا کے دھونگاں سے گاؤں کیوں نے میرے بھرمیسن کیوں نے مل جانے کے لیے کس میری والے تو لوگ جا رہے ہیں ان لوگو تو پرمیسن مل جا رہا ہے ہم لوگ کیا ہے ہم لوگ تو آدمی نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے گھر پہ بہت سپریس آنی ہے ہمارے گھر پہ اس لئے ہم جانا پڑے گا سر ہمیں مرک ملہ ایک مہنے سے زیادہ ہو گیا مطلب اللہ ڈان ہوئے 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 ہی لا تو ہم لوگ راہ سمجھا ملے ایک ہپتے کیلئے اس میں ہم لوگ کی گھر بھی ختم ہو چکے اور ملا بھی جو ہے پانچ کلو چال پانچ کلو آٹا ایک کلو دال اور ایک کلو نمک ملا ہویا ہے تو اس سے ہمارا گجارل نہیں مطلب ہو پا رہا ہے داشتین کا ایسا ہے کہ ہمارے کو جو ریمارٹ پروائیڈ کر دیے وہ ایڈمیسٹریشن پروائیڈ کر دیئے اور ڈسٹریبوشن کے کام ہم لوگ کر رہی ہیں جیسے جیسے ہمیں فون آتے ہیں جس کو بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ہم اس کا نمبر نوٹ کر کے سارا کچھ کر کے ہم اس کو پروائیڈ سپلائی دے دیتے ہیں تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہمیں یا ایڈمیسٹریشن کو فون کر کے ہمیں بتائیں ہم ڈیلی راشت تو ڈسٹریبوٹ کری رہے ہیں سر ان پرواسی مجدور کے بارے میں کیا کہنے ہیں جو پرواسی ہیں جو ہماری لسٹ بجی ہوئی ہے نئے لوگ تو بہت کم آرے ہیں جو قرآنے ہیں انہی کوئی وقت کسی کو سیکنڈ نون جا رہے ہیں کسی کو تھرڈ جا رہے ہیں کسی کو فوت جا رہے ہیں جیسے جیسے ڈیبانڈ آتی ہے جیسے جس کا خطر ہو جاتا ہے وہ پھون کر جاتا ہے یا ایڈمیسٹریشن کو ایس جو میڈم سے آجاتا ہے ایسے تسلیلہ صاحب سے آجاتا ہے تو اس طرح ہم سے نیکس دے کے لیوانڈ بنا لیتے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کا ہے جس کو راشن نہیں مل پا رہا ہے تو ہمیں بتایا جائیں ہم اس سے ابھی فون پر کونٹیکٹ کر کے اب اس کو پروائیڈ کرائیں تو سر وہ جیسے ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اگر اس ہوئی دان دے سکتے تو ہم پاسیز نہیں بنائیں گے تو ہم پیدل بھی چاہ سکتے جائیں ایکشلی یہ پاسیز اگرہ کا یہ ایڈمیسٹریشن دیکھ رہا ہے ہمارے اس میں کوئی روم نہیں ہے ہم سے شرف راشن کا ہی دیکھ رہے گی پروائیڈ ایڈمیسٹریشن کر رہا ہے وہ ڈسٹریبوشن کا ہمارا کام ہے آکستہ پوراک کریں تو وہ ایڈمیسٹریشن ڈی سی آفیس میں جا کے اس جی میڈل سے بات کر لی پاسیز وہ ایشیو کر رہا ہے جی آجی آجی